رمند راگف ہاتھوں میں زمین پر کسکتا ہوا لوہی کاروٹ اور آنکھوں میں حیوانیت جو گمبائی کی کروڑوں لوگوں کی بیڑ میں کرائم کر کے کسی انجان چہرے کی طرح غائب ہو جاتا تھا سیریل کلر مجھے نہیں پتہ کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس ورڈ کو صحیح طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں خون کرنے کا طریقہ اور مرنے والوں کی لسٹ میں جب ایک پیٹن نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ ان معصوموں کو ان کے انجان تک پہنچانے والا ایک خونی یا ایک قتل کی ایڈنٹیٹی سے اٹھ کر ایک سیریل کلر بن جاتا ہے انیس سو ساٹھ کا بمبائی اس دوران ایسے کئی واقعات سامنے آئے جن میں بیکاریوں اور بکر لوگوں کے سر پچھل کر قتل کر دی گئے تھے کرائم دو لوٹ میں ہوئے ہیں پہلے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو چیاسٹھ کی بیچ جب انیس لوگوں پر حملہ کیا گیا تھا کرائم کی دوسرے شروعات انیس سو اٹھ سٹھ میں ہوئی یعنی دو سال مسلسل خاموشی کے بعد اب ممبائی پولیس کے لئے سب سے بیانب اور پیچھیدہ کیس جسے سلجانہ ایک نممکن سا کام لگ رہا تھا وہ کیس تراصل میں ایک سیریل کلر کا تھا ہندوستان کا سب سے پہلا ڈوکومنٹڈ سیریل کلر رمن راگو ایک ایسا شخص جو ممبائی تو ملز میں کام کرنے کے لئے آیا تھا لیکن دیکھتی ہی دیکھتی وہ ایک سیریل کلر بن گیا اور اکتالیس خون کر بیٹھا اور ایک سیریل کلر کے نام سے جانا جانے لگا اگست انیس سو چیاسٹھ میں بمبائی کے باری علاقوں میں کرائم کی ایک لہر شروع ہو گئی تھی رمن جسے سندھی تلوائی انہ تمبی اور ولو سوامی نام سے بھی جانا جاتا تھا پڑپاد اور بگر لوگوں کو موت کی نیس سلا دیتا تھا اور وہ یہ سب کام رات کی کٹر اندیرے میں کرتا تھا اور مارنے کیلئے ایک سولیڈ لوئی سے بنے ہوئی راٹ کا استعمال کرتا تھا کچھ سال پہلے بمبائی کی ایز سائیڈ میں انیس سو پینسٹھ اور انیس سو چیاسٹھ کی بیچ انیس لوگوں پر حملہ کیا گیا تھا جن میں سنو کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی رمن نے نوہ لوگوں کا قتل کیا تھا ان میں سے اکثر بمبائی کی ایز سائیڈ کے میں ایک منسپل وارٹر پائپ لائنگ کے بغل میں رہتے تھے جو لوگ ممبائی میں رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ ممبائی سڑکوں پر ہی بستا ہے اور سڑکوں پر ہی سوتا ہے اور سڑکوں پر ہی مر جاتا ہے اور ایسے ہی لوگوں میں رمن کو اپنا شکار نظر آتا تھا جنہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیتا تھا ایک ایسا ہی واقعہ کہ جب رمن نے ایک شخص کو جونپلی میں سوتا ہوا دیکھ لیا جس کے بعد رمن نے لوہی کے روڈ سے اس کا سر کچھل لیا جس کے بعد رمن نے اس کے جونپلی سے ملنے والا کانا یعنی چاول اور روٹھی کو بھی کھایا امپرنٹ آف ہیز ٹیٹ بوڈی کانا ختم کرنے کے بعد رمن جونپلی سے نکلتا ہے اور پیچھے مڑ کر ایک لکڑ بگی کی طرح ہنس کر اندیروں میں غائب ہو جاتا ہے ایک اور ایسے واقعے میں رمن نے ایک سوتی ہوئی عورت کو مار ڈالا اور آپ اشواس نہیں کریں گے کہ اس سوتی ہوئی عورت کا اس نے ریپ بھی کر ڈالا اس سے انگریزے میں کہتے ہیں نیکرو پیڈیا اور ایک بار پھر رمن نے جونپلی سے ملنے والا کانا بھی کھایا ایک مری ہوئی لاش کے سامنے جس نے ابھی ابھی اس کا مردر اور ریپ کیا تھا پولیس نے رمن کو پشتاج کیلئے اٹھا لیا تھا لیکن لیک آف ایویڈنس کے قارن اسے چھوڑ دیا گیا اور صرف بمبئی سے باہر نکال دیا گیا اور دو سال کی پاپ بندی لگا دی گئی تھی لیکن کیا؟ رمن پھر سے واپس آ گیا اس نے کمزور لوگوں کو مارنا شروع کیا جن میں سے اکثر حملہ کرتے وقت سو رہے ہوتے ان کی کچھ چیزیں چھوڑا تھا اور مڈا کر کے غائب ہو جاتا لیکن 1968 میں کرائم برانچ کے آفیسر راما کان کلکرنی نے آخر کار 27 اگس 1968 کو رمن راگو کو پکڑ لیا 27 اگس 1968 یہ وہ دن تھا جب راما کان کلکرنی کی ٹینک کے ایک سب انسپیکٹر نے رمن کو کچھ تصویروں اور ان ویٹرن کی ڈسٹرمنی سے پہچانا جو رمن کے حملوں سے زندہ بچ گئے تھے اور ان کا چہرہ بھی دے گا تھا الیکس پیالوں نے اسے کوجا اور علاقے کے دو پختہ گواہوں کے ساتھ اس نے رمن راگو کو اریسٹ کر دیا رمن نے پولیس کا سٹڈی میں مان لیا کہ وہ ہی رمن راگو ہے رمن کے پاس ایک دوڑی چشمہ دو کنگی ایک کینچی سابون لیسن اور دو لکھی ہوئے متمیٹیکل بکر کے ساتھ دو کاغت کے ٹکڑے موجود تھے جاری ہوئی شرٹ اور کاکی شورٹ جو اس نے پہنے ہوئی ہی ان سے سنے ہوئے تھے جوتے بہتی زیادہ گندے تھے اور اس کے پنگر پرینچ سے یہ پتہ چلا کہ وہ ہی رمن راگو ہے ارب سندھی تلوئی پوچھتاچ کے دوران رمن کی موہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا وہ ایک دم چھپ رہا اور کوئی بھی ٹوچر اس پر کام نہیں کر رہا تھا تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمن کا موہ کس نے کولا ایک مرہی نے اب راگو سے پوچھتاچ کرنے والے انویسٹیگیٹر میں سے جسٹ ایک نے ایسی ہی ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو کچھ چاہیے انویسٹیگیٹر کے سوال ختم ہونے کے پوراً بعد رمن کا موہ کولا اور وہ بولا کہ چکن چکن مانگتا ہے اپنے کو ییس رمن کو چاہیے تھے چکن اور اس کا ارڈر لکھا ممبئی پولیس دیں چکن کی ڈش کانے کے بعد اس نے ایک اور چکن مانگا لیکن اس بار چکن بریانی اس کے بعد اس نے ناریل کا تیل اور ایک کنگی مانگی ناریل کے تیل سے اپنے پوری جسنگ کی مالش کر کے اس کی خوشبو کی تعریب کی آئینے کے سامنے اپنے بالوں کو سوارتا رہا اور پیچھے مڑ کر پولیس والے سے پوچھا کہ کیا مانگتا ہے تیرے کو پولیس والے نے آگے بڑھتی ہوئے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہتیاؤں کے بارے میں جاننا ہے جس پر رمن نے کہا اپندم کو بتاتا ہے اور پولیس والوں کو آر ای کولونی کی چنگل جاڑیوں میں لے گئے جہاں پر اس نے اپنے آوزار ایک لوہے کا روڈ ایک چاکو اور بہت سارے آوزار جو پائے ہوئے تھے ایک پچی کی طرح للکلاتی ہوئے ان آوزاروں کو ان پولیس والوں کو دیکھانے لگا رمن نے مجسٹیر کے سامنے ایک تالیس لوگوں کو مارنے کی بات پر مانگی حالانکہ پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ مڈر کاؤنٹ اس سے بھی زیادہ ہے اپنے قبول نامے میں رمن نے خود کی 86 مڈر کیے ہیں اور ایسا کرنے کیلئے ان کو قانون کی طرف سے کلی چھوٹ ملی تھی اس پورے کا نامے کے بعد رمن کو پولیس سرجن کے پاس بھیجا گیا جہاں پر وہ تری پیس دن تک رہے اس کی ریپورٹ سے پتا چلا کہ رمن پاگل نہیں ہے اور اسی ریپورٹ کے ساتھ رمن کا ٹرائل آگے بڑھا اور رمن ٹل لیٹ کلتی رمن کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن رمن نے سوالوں کی جواب دینے سے ساپ ساپ انکار کر دیا حالانکہ وہ چکن کانے کے بعد سوالوں کی جواب دینے لگا تھا اس کے بعد رمن نے ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ میں اپنے اوزار اور کام کرنے کا طریقہ بڑھایا اس کے بعد یہ معاملہ سیشن کوٹ ممبئی کی طرف بڑھایا گیا 13 اغسط 1969 رمن کو 1968 میں 25 اور 26 اغسط کی رات کو ملانڈ میں چھناولے پاہ میں دو بھائیوں لال چند جگن نات یادو اور دلال جگی یادو کی دبر مڈر کیلئے ایڈیشنل جیچ کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی قانون کی مطابق رمن کیلئے دو ڈیپینس لوئر چھلے گئیں یہ تھے شریمینگڑی اور ڈی ایم رانے 8 اور 9 جنوری سن 1970 رمن کے ساتھ ان ایڈوکیٹ کے انٹریو کے بعد انہوں نے آئی کورٹ کو خبر دی کہ رمن پاگل ہے کانسٹ ڈیفینس کے وکیل نے ارضی لگائی کہ اکیوزڈ رمن دماغی طور پر کافی زیادہ بیمار تھا اور بیمار ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رمن یہ ساری خون کرتے وقت دماغی طور پر کافی زیادہ کمزور تھا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خون کرنا قانون کے خلاف ہے رمن کو دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کے لئے بیجا گیا رمن کا انٹریو نینے کیلئے منٹل ہاسپٹر کے سپرڈنٹ ڈاکٹر لیکشمن چاندوکر کو اور پیزیکل جانج بھی کی اور اسی طرح کئی طرح کے ٹیسٹ بھی کیے جیسے کہ کوپڈی ایکس رے یورین ٹیسٹ روٹین ٹیسٹ اور ای ای جی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا ڈاکٹر چاندوکر اپنی کنکلوجن پر پہنچ گئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے اٹھائیس پروری انیس سو ستر کو ہائی کورڈ کو بتایا کہ اکیوزڈ ایک بیماری میں ممتنہ ہے جسے پیرانوئیڈ سکرزو پینیا گیا رہے ہیں اور وہ دماغی طور پر بلکل ہی صحت من ہے اور صحت منتہ اس کے بعد ہائی کورڈ نے روٹین کی کیس کو پوسپون کرنا صحیح سمجھا اور اب روٹین کی سزائے موت پر بھی روک لگ گئی تھی سندھی تلوائی عرف روٹین راگب وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو مارنا قانون کے خلاف ہے لیکن وہ پورے وشفاظ کے ساتھ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بھی ہنٹر پرسنٹ صحیح ہے رمن جب دو گھنٹوں تک سوال جواب دینے کے بعد اپنی فائنل انٹریو دے کر نکل رہا تھا تو میڈیکل میمبر کے لوگوں نے اسے الویدہ کہا اور ہاتھ ملانے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمن نے کیا کیا رمن نے یہ کہتی ہوئی ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ قانون کے سپائی ہوں وہی قانون جو تو ایک انسان کو چونی کی بھی اجازت نہیں لیتی رمن نے ہاتھ نہیں ملایا اور رمن چلتے بنا اب یہاں پر میں ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سائکو ہوتے یہ اس ترجے کے لیول کے پاگل ہو جاتی ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ چونے اور مارنے میں ایک فرق ہوتا ہے وہ فرق یہ لوگ مٹا دیتے ہیں ویسے رمن نے بولیوڈ کا دیان بھی اپنی طرف کیچھا ہے اور اس کی زندگی پر کافی پلمیں بھی بنی ہیں چلی ان کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں جانے مانے فلمیکر رام راگون نے اپنی کالج کی دنوں میں پی ٹی آئی آئی سے تعلیم حاصل کر کے رمن راگاو پر ایک ڈاکیمنٹری فلم بنائیں رمن راگاو اے سیٹھی اکیلر یہ فلم آپ کو شاید دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ یہ موئی کبھی براڈکاسٹ ہوئی ہی نہیں تھی دوسرے فلم رمن راگاو ٹو پائنٹو کے رائٹر وسن بلہ جنہوں نے انوراق کشب کے ساتھ مل کر یہ پلم بنائیں اور یہ کہانی آج کی حالات پر مبنی ہے اور اس کہانی میں انڈیا کے سب سے بڑے اور تگڑے ایکٹر نوازدین صدیقی نے رمن راگاو کی کیریکٹر کو ایکٹنگ کے ذریعے قید کر کے اسے سینیما کے بڑے پردوں پر اتارا ہے کہ شاید رمن راگاو کچھ اس طرح ہی سوچ رکھتا ہوگا چلیے واپس آتے ہیں رمن راگاو پر رمن کی سزا سزائیں موت سے اٹھا کر عمر قید چیل کر دی گئی تھی کیونکہ وہ دیماہی طور پر کافی زیادہ بیمار پایا گیا تھا اور وہ یہ اروارہ سینٹر جیل پونے میں بند تھا اور ساتھ ساتھ علاج بھی چل رہا تھا جب ہائی کوٹ کے آرڈر پر ان کی جانچ کرنے والی ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ پتہ کیا اور یہ پایا کہ رمن راگاو کبھی ٹیک ہی نہیں ہو سکتا تو ہائی کوٹ نے چار اگس انیس سو ستاسی کے اپنے پیسلے میں رمن راگاو کو موت کی سزا سے اٹھا کر عمر قید کی سزا سنائیں کچھ سال بعد انیس سو پچھین میں میں رمن کی کیڈنی پھیلئر سے ممبئی ہاسپٹل سسون میں موت ہو گئی اکالیس لوگوں کو انتہائی برہمی سے مارنے والی کی موت ایسی ہوئی یہ سن کر ہسی بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ غصہ بھی نکلتا ہے خیر آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بولیں اور اگر پسند نہیں آئی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اب میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ